السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں عبدالعصی نوری فرق بر حاضر خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ از و جل آج کی اس ویڈیو میں ہم حضر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی گوث آزم رحمت اللہ علی کی بارگاہ کی زیارت کریں گے اور آپ رحمت اللہ علی کی سوان حیات اور آپ کی کرامتوں کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے لیکن ناظرین اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر اب تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کے تو سبسکرائب کر لیں ساتھی جب ایل آئیکن آسے بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہی اور ویڈیو پسنانی کے صورت میں اسے لائک کر کے اگر شیئر ضرور کریں تو آئیے اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو ناظرین حضرت سیدنا سرکار گوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کا نام نامی عبدالقادر کنیت ابو محمد اور لقب محیددین ہے اور آپ گوثیت کبرا کے مرتبے پر فائز تھے سیدنا گوث عاظم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت شریفہ اور آپ کے عظیم مرتبے ولایت پر فائز ہونے کی خبریں آپ کی ولادت سے پہلے اجلہ اولیاء اکرام اپنے اپنے زمانے میں دیتے رہے چنانچہ شیخ ابو محمد شبلی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مقبول خلائق ولی اللہ عبدالقادر نامی عراق میں ہوں گے جن کا قیام شہر بغداد میں ہوگا شیخ ابو محمد بن علی بن موسیٰ الجون اکثر اپنی مجلیس میں ارشاد فرمایا کرتے کہ انقریب خاندان سادات کرام سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو قدبیت و گوثیت کے بڑے مرتبوں پر فائز ہوگا جس کے جاہو جلال کمالات و حسنات کا عجم و عرب معتریف ہوگا کتاب بہجت الاسرہ شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا شیخ علی بن وحاب کی خدمت میں چند فقرہ حاضر ہوئے آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہو انہوں نے ارز کیا کہ ہم عجم کے مسافر ہیں جلان کے باشندے ہیں حضرت شیخ نے یہ سنتے ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک ذات کی وجہ سے تمہارے چہرے روشن کر دیئے جو انقریب تم میں سے مقام جلان عراق میں ظاہر ہوگا بغداد میں قیام فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ میرا قدم کل اولیاء کی گردنوں پر ہے اور اس کو سب اولیاء زمانہ بحکم الہی مانیں گے شرافت خاندان اس ذات کی شرافت نصب کا کیا پوچھنا جو سید القونین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اتھار سے حسنی حسینی ہو سیدنا گوث عاظم جلانی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نہ صرف سادات کرام سے تھے بلکہ آپ کے آبا و اجداد اکرام حاملان شریعت و طریقت اور اپنے زمانے کے کاملین اولیاء اکرام میں سے گزرے ہیں تمام افراد خاندان کا تو ذکر ناممکن ہے البتہ آپ کے والد ماجد رحمت اللہ تعالیٰ کی جانب ضرور اہل زمانہ کی نظر اٹھی اور خیر ہو کر رہ گئی آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو صلی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے زمانے نوجوانی سے ہی مجاہداد و ریاضات میں مشغول رہے ایک بار آپ دریا کے کنارے تشریف لے جا رہے تھے آپ پر تین فاقی گزر چکے تھے آپ نے ملحظہ فرمایا کہ دریا میں ایک سیب تیرتا ہوا آیا اور آپ کے قریب کنارے پر آکر ٹھہر گیا حضرت ابو صلی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس سیب کو اٹھا کر تناؤل فرما لیا کچھ ہی دیر بعد آپ کو خیال پیدا ہوا کہ میں نے یہ سیب اس کے مالک کی اجازت کے بغیر خوایا ہے جو میرے تقوی کو چھلنی کر کے رکھ دے گا بہتری اسی میں ہے کہ سیب کے مالک کو تلاش کر کے اس سے معافی طلب کی جائے چنانچہ آپ اسی سمت روانہ ہو گئے جس طرف سے یہ سیب بہتا ہوا آ رہا تھا سفر کی سخت تقالیف اور راہوں کی کٹھنائیوں کو سہتے ہوئے آخر اس باغ کے قریب پہنچ گئے جس کے درخت سیبوں سے لدے دریا کے کنارے پانی میں جھکے ہوئے تھے آپ کو اتمنان ہوا کہ سیب اسی باغ کے مالک کا ہے اب معافی طلب کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی یہ باغ حضرت سیدنا سید عبداللہ سمعی رحمت اللہ تعالیٰ کا تھا آپ ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سیب کھانے کا واقعہ بیان فرما کر معافی کے طلبگار ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ سمعی رحمت اللہ تعالیٰ نے صورت و شباحت اور حالات معلوم کرتے ہی فوراں سمجھ گئے کہ ذاتِ گرامی معمولی نہیں بلکہ زبردست فضیلت کی حامل ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو صالح سے ارشاد فرمایا کہ اگر معافی چاہتے ہو تو بارہ برس میری خدمت کرو تو تمہیں معافی دے دی جائے گی تقوی کی بلندی حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے بیچینی تھی آپ نے بارہ برس کی طویل مدت کی خدمت گزاری کو ایک سیب کے لئے قبول فرما لیا جب یہ مدت گزر گئی تو حضرت سید عبداللہ سمیر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایک اور میری شرط کو قبول کرو تو تمہیں معافی دے دی جائے گی وہ یہ کہ میری ایک لڑکی فاطمہ ہے جو نابینا بحری اور ہاتھ پاؤں سے لنجی ہے اس کے ساتھ نکاح کر لو حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ نے بگر اس کے پرواہ کیے کہ ایک نابینا بحری لنجی بیوی کے ساتھ نکاح کے کیا اثرات زندگی پر پڑھ سکتے ہیں محض معافی کے لیے اسے بھی قبول کر لیا جب نکاح کے بعد حضرت فاطمہ کو شب عروسی میں ملاحظہ فرمایا تو احران رہ گئے کہ یہ عورت تو نہایتی حسین و جمیل صحیح متناسب العزہ سمیر بصیر ہے رات بھر الگ رہے صبح کو حضرت سید عبداللہ سمعی رحمت اللہ تعالیٰ نے فراسط سے جان کر فرمایا کہ اے ابو صالح وہ تمہاری بیوی ہے جن سے تمہارا نکاح ہوا ہے میں نے نابینا اس لیے کہا تھا کہ اس کی آنکھ نے نامحرم کو نہیں دیکھا بہری اس لیے کہ کان نے سوائے حق کے دوسری آواز کو قبول نہیں کیا اور لنجی اس لیے کہ ہاتھ سے نامحرم کچھ ہوا نہیں اور ناب پیروں سے گلت راہ پر چلی ہے حضرت سیدنہ ابو صالح رحمت اللہ تعالیٰ یہ سن کر بہت خوش ہوئے ناظرین اس واقعے سے اچھی طرح یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت سیدنہ گوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ ایسے والد ماجد کے شہزادے تھے جو جامع شہریت و طریقت اور اپنے زمانے کے ولیے کامل تھے ساتھی اس بات کا بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی شہریت و طریقت میں یکتہ روزگار اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی جن کی پاکیزہ گود میں سیدنہ گوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ کی پروریش ہوئی سبحان اللہ زمانہ حمل ہی میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ آپ کی بزرگی و ولایت سے آگا ہو چکی تھی آپ کی والدہ ماجدہ کا چھیک لے کر الحمدللہ کہنا اور بطن مبارک سے یرحمت اللہ کا جواب آنا ایسا مرنا تھا جس سے آپ کی والدہ یہ نہ جان لیتی کہ پیٹ کا بچہ کیسا سعید اور اللہ کا ولی ہے ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے ولادت با سعادت یکم رمضان المبارک چار سو ستر ہجری با مقام جیلان میں ہوئی یہ مشہور ہے کہ حضور سیدنا گوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیدائش کے بعد ہی زمانے شیر خورگی میں بھی رمضان المبارک کے دنوں میں دودھ نہیں نوش فرمایا کرتے آپ کے جدیعالہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت متحرہ کا پاس زمانے شیر خورگی میں آپ سے نہ چھوٹ سکا سرکار گوثی پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کتابوں میں یہ حیرت انگیز واقعہ ملتا ہے کہ آپ اکثر دایا کی گود جھولے سے گائب ہو جاتے دایا وغیرہ کا استراب بڑھ جاتا اور تھوڑی دیر میں آپ پھر وہیں موجود پائے جاتے یہ روایت بھی بڑی مشہور ہے کہ حضب معمول ایک دن آپ دایا کی گود میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک دایا کی گود سے پرواز کر کے سورج تک پہنچ گئے وہ آپ کے جسمیں مبارک کو سیماپ کی طرح حرکت ہوئی دایا اس واقعے سے حیران تھی کہ تھوڑی دیر میں آپ پھر دایا کی گود میں آگئے دایا نے اس واقعے کو راز ہی میں رکھا اور جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ جوان ہو کر بغداد میں رونک افروز ہوئے تو یہ دایا گلان سے بغداد پہنچی اور پوچھا اے خرشیدے ولایت زمانہ شیر خورگی میں آپ میری گود سے پرواز کر کے سورج تک پہنچے تھے کیا وہی کیفیت اب بھی ہوتی ہے تو سرکار کو سپاک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے دایا ہاں اور اب خدایٰ تعالیٰ کی انعید مجھ پر اس سے سو گناہ زیادہ ہے عالم شیر خورگی میں تو اپنی عمر کے تقاضے کی بنا پر اس کی تجلیات کا محتمل نہیں ہوتا تھا بے قرار ہو جاتا تھا اب رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ ذرف محرمت فرمایا ہے کہ ویسی ہزاروں تجلیہ مجھ میں سما جاتی ہیں اور مجھے ذرا بھی جنبش نہیں ہوتی اہدے طفلی حضرت سیدنا عبدالرزاق رحمت اللہ تعالیٰ حضرت غوث عاظم رحمت اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ بچپن میں اگر میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی کہ اے مبارک میری طرف آؤ میں اس آواز کو سن کر ڈر جاتا اور والیدہ ماجیدہ کی گود میں چھپ جاتا کتاب بہجت الاسرہ شریف میں ہے کہ عرفاء کے دن آپ بچپن میں گھر سے دور نکل گئے ایک گائے نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا اے عبدالقادر تم اس لئے پیدا نہیں کیے گئے ہو اور نہ تم یہ حکم دیا گیا ہے آپ ڈر کر گھر چلے آئے اور بالا خانے پر چڑھ کر نظر فرمائی تو ملحظہ فرمایا کہ لوگ میدانِ عرفات میں ہیں آپ بچپن ہی سے بے شوق مدرسہ تشریف لے جاتے ریجالالگیب کے حضرات آپ کے ساتھ ہوتے آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے میں داخل ہوتا تو سنتا کہ وہی حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کو جگہ دو تھوڑی ہی مدت میں آپ نے اپنے وطنِ گلان میں وہ تمام علوم حاصل کر لیے جو وہاں جاری تھے اور جب آلہ علوم دینیا کا شوق اور تیز تر ہو گیا تو آپ نے اپنی والیدہ ماجیدہ سے اظہار شوق فرما کر بغداد تشریف لے جانے کی اجازت طلب کی بغدادِ مولا اس وقت علومِ اسلامیہ کا بہت بڑا مرکز تھا بڑے بڑے علماء فضلاء محدثین اور مشایخِ طریقت بغداد میں جلوہ فرما تھے وہ وقت کتنا عبرت انگیز تھا جب سجدنا سرکار گوثِ پاک رحمت اللہ ہی تلالے علومِ دینیا کے حصول کے لیے والدہ محترمہ سے اجازت طلب فرما رہے تھے شوہر کا صدمہ گوثِ عظم رحمت اللہ ہی تلالے کی یتیمی اپنی بے گوئی کا تصور بظاہر والدہ ماجیدہ کے قلبِ اقدس کا سکون آخوں کی تھندک گھر کی آبادی و رونک اسی میں تھی کہ شہزادہ نگاہوں سے کسی وقت اوجھل نہ ہو مگر دینی حق کا حیاء شریعتِ متحرہ کا تحفظ مسلمانوں کی ہدایت وغیرہ معمولی محمد تھے جس سے آپ کی والدہ ماجیدہ گافل نہیں تھی اسلام کی ذمہ داریوں کا خیال علومِ دینیا کی اہمیت سے آپ اچھی طرح واقف تھی آپ نے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دنیا کی فریب محبت پر ترجیح دی اور انتہی صبر و شکر و صحت مند دینی و مادری شفقت و محبت کے ساتھ اجازت محرمت فرما کر ساما نے سفر درست کیا اسی دینار جو آپ کے والد ماجید کے ترق سے موجود تھے ان میں سے آپ کے حصے کے چالیس دینار آپ کی گودری کے بغل کے نیچے اس طرح سے سی دیئے کہ دیناروں کی موجودگی کا تصور بھی نہ ہو سکے اور چالیس دینار اپنی چھوٹے شہزادے کے لیے محفوظ رکھ لیے اور رخصت کرتے وقت نصیت فرما دی کہ بیٹا کتنا ہی سخت موقع کیوں نہ ہو خبردار جھوٹ نہ کہنا آپ رحمت اللہ ہی تلالے اپنی والدہ ماجیدہ سے یہ اہد کر کے کافلے کے ساتھ گیلان سے بغداد کے لیے روانہ ہو گئے جب کافلہ مقام حمدان سے گزر کر سہرہ ترہ تک میں پہنچا تو اس خطے کے مشہور ڈاکو احمد بدوئی اپنے ساٹھ ڈاکوں کے ساتھ کافرے پر توٹ پڑا خوب قتل و گارت گری کی کچھ ڈاکوں نے یکے بعد دگرے آپ رحمت اللہ ہی تلالے سے پوچھا میاں تمہارے پاس کیا ہے آپ رحمت اللہ ہی تلالے نے صحیح بیان فرمایا کہ ہاں چالیس دینار میری گودڑی میں بغل کی نیچے سلے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھ کر چھوڑ گئے کہ لڑکا ہم پر تنس کرتا ہے ہستا ہے جب تمام ڈاکو کافلہ لوٹ چکے تو ایک مقام پر اکھٹا ہو کر لوٹا ہوا مال باہم تقسیم کرنے لگے ہستنائے گفتگو میں سیگدنا سرکار گوسے پاک رحمت اللہ ہی تلالے کا بھی تذکرہ آیا ایک ڈاکو بولا کہ کافلے میں ایک لڑکا بھی تھا جس سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے پاس چالیس دینار ہیں تو دوسرے ڈاکو نے تائد کی کہ مجھے بھی اس نے یہی کہا سردار ڈاکو احمد بدوئی نے حیرانی سے آپ کو بلایا اور دریافت کیا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو آپ رحمت اللہ ہی تلالے نے پھر وہی جواب دیا کہ چالیس دینار بگل کی نیچے گودری میں سلے ہوئے ہیں سردار بولا کہ گودری کھول ڈالو جب وہ گودری کھولی گئی تو چالیس اشرفیاں نکل آئی سردار نے کہا ارے میاں چالیس دینار تو اتنی حفاظت سے بگل کی نیچے گودری میں سلے ہوئے تھے کہ کسی ڈاکو کو وہم بھی نہ ہو سکا کہ تمہارے پاس کچھ موجود بھی ہے پھر تم نے کیسے بتا دیا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم خوفناک ڈاکو ہیں حضور سیگرنا گوثی پاک رحمت اللہ ہی تلالے نے ارشاد فرمایا کہ میری والیدہ ماجیدہ نے رخصت کے وقت مجھ سے اہد کر لیا تھا کہ کسی حالت میں بھی جھوٹ نہ بولوں میں اسی اہد پر قائم ہوں سردار ڈاکو احمد بدوئی یہ سنتے ہی رو پڑا اور کہا کہ اے شہزادے ایک تم ہو کہ اپنی والیدہ ماجیدہ کے اہد کو خوفناک سے خوفناک حالت میں توڑنے کے لئے تیار نہیں اور ایک میں ہوں نہیں معلوم میرا حشر کیا ہوگا اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور تمہارے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں اور اہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی یہ فیل نہ کروں گا اور میرے پاس جو کچھ ہے واپس کرتا ہوں جب اس کے ساتھی ڈاکووں نے یہ حال دیکھا وہ بھی رو پڑے اور کہا کہ اے سردار جب ڈاکہ زنی اور چوری میں آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم آپ کے تابے تو اب رجوع اور توبہ میں بھی ہم آپ کی اتباہ کرتے ہیں سب نے توبہ کی اور کافلے کا تمام مال و اسباب واپس کیا ماشاءاللہ نظرین دیکھا آپ نے سیگنہ سرکار گو سپاک رحمت اللہ کی بچپن ہی میں سچ کہنے کی وجہ سے ساتھ ڈاکو نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور بیعت کر کے مشربہ اسلام ہوئے اور کافلے کا لوٹا ہوا تمام مال و اسباب لوٹا دیا اور ڈاکہ زنی سے باز آگئے سبحان اللہ تو ماشاءاللہ نظرین یہ تا سرکار گو سپاک رحمت اللہ کی بچپن سے لے کر نو عمری میں تعلیم کے سفر تک کا واقعہ انشاءاللہ تعالی اس کی نیکس ویڈیو میں ہم سیگنہ سرکار گو سپاک رحمت اللہ کی نو عمری سے لے کر آپ کے تعلیم حاصل کرنے تک اور آپ کی کرامتوں کے واقعات کو سمات کریں گے امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے سواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ملح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اولی اللہ اور اعلی بیت بالخصوص حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نو کے ساتھ کے ہم سب کو مکمل عشق رسول اتا فرمائے ہم سب کے ایمان کی حفاظت اتا فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ملح جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور لائک کر کے شیئر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام دلی جائز نیک تمنہ آرز و مراد کو پوری اتا فرمائے سب کو بارگاہ غوث عظم میں حاضری دینی کی توفیق اتا فرمائے اور جو بیمار ہے انہیں مکمل شفائے کامل عواجل اتا فرمائے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور اتا فرمائے جو کرزدار ہے کرز اسے پریشان ہے اللہ تعالیٰ انہیں کرز اسے نیچات اتا فرمائے اور ان کی قیبی مدد اتا فرمائے اور اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ ملح جو لوگ روزی روٹی کے لئے پریشان ہیں جن کے کاروبار صحیح چل نہیں رہے ہیں اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے صدقے ان سب کے رزق میں کاروبار میں خوف خیر و برکت اتا فرمائے جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد اتا فرمائے اور جو شادی کے لئے پریشان ہیں جن اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے صدقے انہیں نیک اور صالح رشتہ اتا فرمائے اور جن لوگوں نے بھی مجھے دعا کے لئے کہا میری ویورز میری سسکرائبرز میری دوست و حباب اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام دلی جائز نیک تمنہ آرز و عمرادوں کو بھی پوری اتا فرمائے آمین ثم آمین تو ناظرین اس ویڈیو کی نیچے کومنٹ باکس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے صابت کی نیس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیا پتہ کس کا آمین کن اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی منت مراد دعائیں پوری ہو جائیں تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی نولیجبل اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کلے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ